موسیقی اسلام علیکم میرے بہن بہیوں موسیقی 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 اور وہاں سے ہم لوگ پہلے ریسٹ بھی کر چکے تھے امپریس مارکن میں بیٹھے بھی ہیں سب کچھ کیا پھر میں نے آفلاس میں پیسے نکالے میں نے کہا جاتے ہوگے کچھ اور اچھا لگ گیا جب کچھ چیز لینی ہوئی تو میں نے کہا لے لیں گے اور جب پیسے لے کے نکلے تو وہاں پر میں گیا تو بیٹے نے کہا کہ میں بابا وہاں سے پانی پی لوں سامنے سے میں نے کہا تم پانی پیو میں یہاں پر کھڑا ہوں میں جیسے وہاں کھڑا تھا پھر باری کے اوپر تو دو لڑ کے آئے ہو سکتا ہے وہ واش کر رہے ہوں دیکھ رہے ہوں کہ میں ایٹی ایم سے نکلا ہوں آئے انہوں نے فٹا فٹ روکا اور کہا کہ بھر بس زیادہ سی بات ہے کہ بھی جام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے میں نے اسی ٹیم وہی جو پیسے وائلٹ کورا لے لیا اس کے اندر ایٹی ایم تھا شنافتی کارڈ تھا اور پیسے نکالے تھے اتنے زیادہ آمانڈ نہیں تھا ساتھ آٹھ ہزار میرے اکانڈ میں تھا میں نے پانچ ہزار پی نکالے تھے میں نے کہا پانچ ہزار لو بات پڑے گا تو خیر وہ بچہ وہ انہوں نے کیک ماری مور سیکھ لگی اور وہ چلے کہ میں وہاں سر پکڑ کر بیٹھ گیا بچہ پانی بھی گیا تو کہہ رہے کیا ہوا میں نے کہا اس اس طرح ہو یہ دیکھو کیا ہو گیا میں بہت پریشان ہوا میں اس نے بیٹے نے کہا کہ تھوڑا باباب اب تینشن نہیں دو اللہ مالے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو میری پھر وہاں سے ہم نکلے پھر بڑا مارکٹ گیا ہوں اس بندے کے پاس میں نے کہا بھائی میرے ساتھ ایسا سا مسئلہ ہو گیا سمان آپ کے پاس رکھوا ہے وہ دے تو اور میرے پاس آپ کرایا نہیں ہے تو اگر آپ دوستوں دے تو تو میں سنڈے والے دین آنگا اور لیٹ لینے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس نے خیر دوسری کوئی بات نہیں کی اس نے کہا یہ لو بھائی اس نے دیئے اس کی بڑی مہربانی آسان ہے اچھے لوگ کافی ہیں اس دنیا میں اچھے برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں تو آخر میں وہاں سے لے کر پھر وہ واپس آیا پھر مرگی والے سے مرگی وہ اٹھائی اس سے جو بچے کے لیے گھر آیا میرے کہنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ دوریں گیا میں کس کام کے لیے تھا گیا ہو کیا گیا بازار اس لیے یہ تو شکر الحمدللہ کہ میں اپنا موبائل نہیں لے کر گیا یہ کسی نے مجھے توفہ گفت دیا تھا مجھے پتا تھا بازار جا رہا ہوں صدر کی طرف جا رہا ہوں کراچی کا سب سے بڑا بازار صدر تو وہاں تو بڑے چور چکر گئے بہت گھومتے ہیں جیب کارتے ہوئے جب پیسے لوٹتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگاتے برحل اللہ کا کرم ہوا جان ہے تو جہان ہے میری آپ بہن بوئین سے یہی روکیسٹ ہے کہ اگر آپ بہن بوئین کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو بھائی آپ لڑائی مت کرنا جھگڑنا مت جو چیز آپ کے پاس ہے آپ دیتے ہیں جان ہے تو جہان ہے جان ہے تو پھر کما لیں گے وہ پھر بنا لیں گے اگر جان چلی گئی تو ہمارے کسی کام کریں برحل یہ واقعہ ہوئے اس کے بعد میں واپس آیا میں نے کہا چلے جان بچی اچھا وہ گھر آگئے ہم لوگ گھر پہنچ گئے تو ویڈیوز جو بنائی تھی وہ تو اچھا ہوا بیٹا وہاں پانی پینے چلا گیا تو اس کا آئی فون وہ موبائل بچ کہہ رہا ہے شکر ہے بابا میرا موبائل یہ بچ گیا میں نے کہا تو موبائل بھی بات کر رہا ہے میں نے کہا چلے اچھی بات ہے کہ تمہارا موبائل بچ گیا تو اس کے بعد ویڈیوز جو بنائی تھی اس میں اب میں وائس آور کروں گا اور آپ کو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ جو ویڈیوز بنائی یہ میں نے چلتے ہیں اب اس ویڈیو کی طرف اچھا جی میں نے کہا جی ویڈیوز شیئر کرنے سے پہلے نا پہلے آپ کو یہ دکھا دوں کہ کل میں کیا لائے ہوں اور یہ جو بچ چکے ہیں یہ اسٹین اسٹین آیا ہے اور یہ اپنا مائک جو میں نے اپی اوپر رکھا ہے میں دکھانے کے لیے اچھا جی یہ اسٹین ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بڑا ہو جاتا ہے کافی بڑا ہو جاتا ہے اور یہ اسٹین بہت ضروری تھا اور یہ یوں سیدھا بھی ہو جاتا ہے جس طریقے مطلب ہے کہ بناو آپ ویڈیو اسی طرح ہو جاتا ہے آپ جیسے یہ ہو گیا اب اس طرح بھی یہ دیکھیں یہاں لائٹ بھی لگتی ہے لیکن لائٹ میں لے نہیں پایا اور یہ دیکھیں یہ مائک دو مائک ہیں اس میں اور ایک میں نے جو ہے لگایا ہو آیا بھی ایک اس کے اندر رکھا ہو آئی ہے یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ مائک ہے اور یہ مائک ضروری تھا یہ اسٹین بھی ضروری تھا کیونکہ یہ ویڈیو بناتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے مائک دارال ابھی میرا اتنا بجڑ نہیں تھا میں یہ ہی لے پایا ہوں اور یہ بھی دو ہزار پی کے ملا ہے تقریباً دو مائک ہیں اور ایک جیسے کہ میں آپ کو دکھا دے سوں گا یہ دیکھیں دو مائک دو مائک ہیں یہ جیسے اس کو میں نے اسٹین اسٹین یہ ہے کہ جی بڑا بھی ہو جاتا ہے اور چھوٹا بھی ہو جاتا ہے اور بہت ضروری ہے گھر کے اندر اب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ ضرور پڑتا ہے تو میں تو مجھے بہت ضروری ہے اب یہ رکھ دیا میں نے بند کر کے آپ یہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں آئیں گے آپ میرے ٹھیک ہے نا جی اور اس کے ساتھ جو ہے نا ایک تو ٹیپ سی ہے اس کے ساتھ مجھے تقریباً ایک کے دو مائک ایک یہ جو بلوتوٹ اس کے پیچھے جو کنیکٹ ہوتا ہے وہ اور ایک ڈیٹا کیبل ایک ڈیٹا کیبل ساتھ ملی ہے کیونکہ یہ بھی چارج ہوتے ہیں یہ زیادہ زیادہ دو سے ڈھائی گھنٹے صرف نکالتے ہیں اور یہ اسٹین ہے یہ لے چکا تھا یہ میں پہلے رکوا چکا تھا لے کر باقی پیسے نکالنے کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے میں نے کہا کچھ اور لینا پڑے لائٹ بھی لینے تھی لیکن وہ نہیں لے پایا تو چلتے ہیں اب اگلی نیکسٹ اگے ویڈیو کی طرف اچھا جیے صدر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں رش بہت ہوتا ہے یہ چوب سے پورا یہ مارکٹ ہے سامنے سیدھا اور یہ روڈ سیدھا ریگل کی طرف جاتا ہے ہم لوگ گئے ہیں ریمبو سینٹر کی طرف ریمبو سینٹر کی طرف گئے ہم لوگ اور وہاں پر پہنچے ریمبو سینٹر کی طرف یہ راستہ ہے یہ دیکھیں راست بہت ہوتا ہے کراس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بڑا بیٹا ساتھ تھا میرے اور وہاں گئے ہم ریمبو سینٹر کی طرف گئے ہیں تو یہ ریمبو سینٹر کی طرف گئے ہیں اور یہاں پر بڑی شوق بگر اچھے یہ سامنے ایمپریس مارکٹ بیٹا بھی دیکھ کر پہلی دفاع ہے بیٹا تو پہلی دفاع ہے تو یہ میں نے کہا یہاں تیر اٹھنا نہیں ہے پھر آگے گئے آگے کواڑ لگتا ہے کواڑ بھی ہے منظہ بے لنڈا بزار بھی ہے اور پرندوں کا بزار بھی ہے بیٹے نے پرندوں کا مارکٹ جب پہنچے تو بیٹے کی نیت خراب ہوگی کہیں گے مرگی لے لی ہے تو مجھے مرگی دلا دو تو میں نے کہا اچھا مرگی میں دلا دوں گا آپ کو لیکن ابھی جس کام کے لیے ہیں وہ کام تو پورا کریں لیکن نہیں جی وہ ضد کرنے لگ گیا کیونکہ بچے ہیں بچوں کی ضد بلی کرنی پڑتی ہے کبھی کبار کہتے ہیں آپ بچوں کی لیے تو کمار رہے ہیں یہ مرگیاں دیکھیں اس نے یہاں پر اور کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پاس یہ وائٹ والے جو مرگی ہے وہ یہ چاہیے چلیں مرگی والے سے بات کیے میں نے بات کی تو وہ مہنگی بہت دی رہا پچیس سو کہہ رہا تھا کرتے کراتے ڈیلنگ کرتے ہوئے دو ہزار میں ہوا دو ہزار اس کو دیئے میں نے کہا مرگی اپنے پاس رکھو بھائی پاپسی پہ ہم تھوڑا سام دعا سلامتی آتا جاتا رہتا ہوں تو کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی آپ لے جانا کمیٹ اس کو دے دی اور یہاں سے پھر میں نے کہا کہ کہہ رہے وہ دوسری والی بھی میں نے کہا یہ بہت مہنگی ہیں پھر یہاں سے ہم نکلے آگے کی طرف کبار کی طرف یہاں میں نے کہا ہوا شو میپس ہماری دوسر مشین ہے جو ہے چھوڑی ہو چکی تھی میں نے کہا یہاں دیکھوں پھٹان بھائی ہیں لیکن پھٹان بھائی تو وہ ریڈ لگاتے ہیں جو نیا کے بھی ریڈ نہیں ہوتے بہت 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 بیادہ ہائی ریڈ بازاتے ہیں برحال ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز کام کی آنی ملی تو پھر یہاں سے میں نے کہا چلو چلتے ہیں بڑھامارکی پھر یہاں سے ہم لوگ کس سے نہیں ہوا بات چیز نہیں بنی تو ہم نکل کے بڑھامارکیٹ یہ پہن کیونکہ ہم بک جلدی پہنچ چکے تھے اور یہ دو دھائی وزے دکانے کھلتی ہیں جا کر بندہ اچھا تھا لڑکا اچھا تھا بہت اچھے طریقے تھے ڈیلنگ کی اس عزام نام ہے اس کا لڑکے کا اور مائک لیا میں نے ایک اسٹین لیا اور مائک چیک کروا کے یہ اپ کنیکٹ کر کے بتا رہا ہے اپنے موبائل کے تھاٹھ اور یہاں سے میں لے گیا یہ چیکنگ ہو رہی ہے مائک کی میں نے کہا چیک کر کے لینا چاہیے دور وہ آپس ہی نہ آئے لیکن اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پرابلم ہو تو بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں اور نمبر بھی دیا آپ جس وقت آئیں گے میں چینج کرتا ہوں گا میں نے کہا چلیں بہت بہت مہربانی تو لائٹ بھی لینی تھی لیکن اتنی پیسے بھی نہیں تھے تو میں نے کہا بھی اٹی ام جاؤں گا وہاں سے پیسے نکالوں گا تو پھر لائٹ کا کرتا ہوں پھر اسے لیلنگ کی سامان بغیرہ لیا مائک لیا سٹین لیا مائک اچھے طریقے سے چیک کیا میں نے پورا چیک کرنے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے میں نے کہا چلو جی سامان آپ رکھ لو جی اور میں پھر آباسی پہ آکے آپ سے لے رہتا ہوں کہہ رہے ہیں کوئی جس بات نہیں بھائی جان یہ سامان آپ کی امانت ہے آپ رکھا رہے یہاں پر تو ہم لوگ وہاں سے نکلے پھر پہاڑ یہ آگے جی ہم جانگیر پار کے سامنے میں بیٹے سے کہا کے چلتے ہیں تھوڑا سا ایمپریس مارکٹ تھوڑا بیٹھتے ہیں تھک گئے ہیں بہت بہت تھک جیتے ہیں میں نے کہا تھوڑا آرام کرتے ہیں اور وہاں ہم پہنچے یہ ایمپریس مارکٹ ایمپریس مارکٹ گئے ہیں یہ اندر کی طرف جا رہے ہیں وہاں اس طرف جا کے لان میں بیٹھ جائیں گے تھوڑا ایمپریس مارکٹ جب وہاں ہم بیٹھے تو اوپر چھیلیں اتنی کہ ہد سے زیادہ کین کے نیچے یہ سامنے ایک گوشت کی مارکٹ تھی لوگ یہاں پر پھپڑے گوشت لے کر ان کو ڈالتے ہیں تو بہت رچ ہوتا ہے پرند ہوگا بہت اچھی جگہ لگ رہی تھی بہت سکتورت ساماتا بادل بنے ہوئے تھے دھوپ نہیں تھی گھر میں اتنی نہیں تھی لیکن تھوڑی دрь ہم نے یہاں ویٹ کیا انتظار کیا ریسٹ کی ہم نے ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے کہا تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھنے کے بعد ہم لوگ میں نے کہا تھوڑی دیر بیٹھ کے چلتے ہیںowagi سامان جو لینا وہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ااج کی سجتے ہیں پھر یہاں سے گیا ہوں میں ایٹی ایم یہ ایٹی ایم پہنچ گئے ایٹی ایم سے پیسے نکالے ایٹی ایم سے پیسے نکال کے پھر میں نکلا ہوں باہر کارڈ لگایا کارڈ لگانے کے بعد پیسے پہنچ گئے پھر پیسے نکالے مجھے تھوڑا اتنا پتہ نہیں لگ رہا تھا لیکن بیٹا بتا رہا تھا یہ بڑا بیٹا ساتھ تھا تو پیسے جب میں نے کارڈ نکلا باہر شگور ہے میں نے گا نکل گیا بینک آل فلاک آتا یہ پیسے باہر آئے میں تو ویسے ہی رکھ رہا تھا لیکن بیٹے نے کہا کہ واپا پیسے گن لو میں نے کہا گن لیتا ہوں مشین ہے کسی بندے سے نہیں لیے پیسے پورے دیتی ہے یہ مشین پیر جی پیسے نکال لیے پھر میں نے پیسے گن ہے پیسے پورے تھے اور کے بعد میں نے بیٹے سے کہا چلے نہیں بیٹے